کوئٹہ کے علاقے بائی پاس ہزارہ قبرستان کے قریب باراتیوں کی بس کھائی میں گر گئی حادثے میں تین بچوں سمیت پانچ افراد جانبھک اور پندرہ افراد زخمی بھی ہو گئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا دیگر باراتی بس تلے دبے ہوئے ہیں جبکہ جنہیں نکالنے کے لیے کرین بھی منگوالی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں افسوس نا خبر ہے کہ آپ کو اسی خبر کے حوالے سے بتاتے چلے کوئٹہ میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ کوئٹہ کے علاقے میں بائی پاس ہزارہ قبرستان کے قریب باراتیوں کی بس کھائی میں جا گی رہی ہے اسے پر بات کریں گے بیورو چیف کوئٹہ بشرا کمر سے بشرا جیسے کہ حاصل میں تین بچوں سمیت پانچ افراد جانبھک ہوئے ہیں اور پندرہ زخمی ہیں زخمیوں کی کیسی حالت بتائی جا رہی ہے اور جو افراد بس تلے دبے ہونے کے جن کے اطلاعات ہیں ان کو نکال لیا گئے بروری بائی پاس ہزارہ قبرستان میں قریب بس جو ہے وہ گہری کھائی میں جا گی رہی ہے جس کی نتیجے میں جو ہے تین بچوں سمیت پانچ افراد جانبھک ہوئے ہیں جبکہ اب زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ اپس تک جا پہنچی ہے اس وقت زخمیوں کو کوئٹہ کے دو مختلف ہسپتالوں میں بی ایم سی استفال اور سیول ہسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا ہے زخمیوں کی حالہ تشویشنات بتائی جاری ہے بس جو ہے اسے نکالنے کے لئے تحال کرین جو ہے وہ جگہ پر نہیں پہنچ سکی ہے اس وقت بھی بس تلے کئی افراد دبے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کے لوگ اپنی مدد آب کے تحت کاروائیاں تو کر رہے ہیں لیکن جب تک جو ہے کرین نہیں پہنچے گی بس کو ہٹا کر مزید جس کے نیچے تلے دبے افراد ہیں جن کے حوالے سے تلحال کوئی تعداد نہیں بتائی جاری تب ہی پتا چلے گا کہ کتنے لوگ مزید بس تلے دبے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر موجود جو حجوم ہیں وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے لگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے اس وقت خون کی اشت ضرورت ہے جس کے حوالے سے سوال وزبطال اور بین سیس بطال میں بار بار اعلانات کیے جارہے ہیں کہ لوگ آ کر خون کا اتیا کریں تاکہ جو زخمی جن کے حالہ تشویشنات بتائی جاری ہے انہیں فون دے کر ان کی جانوں کو بھی بچایا جا سکے اپڈیٹ کر نہیں تھی بجھرا کمر آپ کا شکریہ